اور ساہیوال ٹیپٹا ملازمین اور اپکا ساہیوال ڈویزن نے پچیس فیصد سپیشل الالاؤنس کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں مختلف قسم کے پلیکارڈ اور فلیکسز بھی اٹھا رکھی تھی جن پر ان کے مطالبات درجتے مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں حقیقت وان نیوز کے بیرو چیف ساہیوال خاوریل چودری کی اس رپورٹ میں ساہیوال ٹیپٹا ملازمین باشمول جی ٹی ٹی سیز جی وی ٹی آئیز جی ٹی ٹی آئیز جی سی ٹیز اور اپکا کے ملازمین نے احتجاجی ریلی نکالی اور اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج رکارڈ کروایا اس احتجاج میں ٹیپٹا کے تمام ملازمین نے شرکت کی شرکت کرنے والے ملازمین نے پلیکارڈ اور فلیکسز بھی اٹھا رکھی تھی اس طرح ان کے مطالبات درجتے کہ ٹیپٹا ملازمین کو پچیس فیصد سپیشل لاؤنس دیا جائے ٹیپٹا فیلم ملازمین کوئی ایسا لاؤنس نہیں لے رہے ٹیپٹا نے یہ فیلٹیفکیشن بھی جاری کیا ہوا ہے جو لاؤنس گورنمنٹ کے ملازمین کو ملے گا وہی ٹیپٹا ملازمین کو بھی دیا جائے گا مگر اس کے باوجود پچیس فیصد لاؤنس گورنمنٹ ملازمین کو تو مل رہا ہے مگر ٹیپٹا ملازمین اب تک اس سے محروم ہیں کیونکہ نانچ صافی ہے پھر کارے میڈیا سے کفتو کرتے ہوئے بتایا ہے سائی والڈویزن کے جتنے بھی ٹیپٹا ایمپلائیز ہیں مختلف کالجز کے وہ سارے کٹھے ہوئے ہیں ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پچیس فیصد جو سپیشل لاؤنس ہے وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا بھائی نے جیسے بتایا ہے کہ ہمارا جو ان کا ایکٹ ہے اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ گورنمنٹ جو بھی اناؤنس کرے گی کسی قسم کا بھی ریلیف اناؤنس کرے گی وہ ایز ایٹیز جیسے دوسروں کو گورنمنٹ ایمپلائیز پہ لگ ہوگا ایسے ہی ٹیپٹا پہ ہوگا اب ٹیپٹا اپنی ہی بات پہ عمل نہیں کر رہی بہت دفعہ اتجاج ہوا کبھی وہ کہہ رہے ہیں فنانس دپارٹمنٹ کو بھیجا گیا ہے کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں سیکٹیریٹ میں ہر قسم کا لاؤنس لیے جا رہے ہیں افیسر حضرات جوٹیلٹی لاؤنس کی مدد میں دوسرے لاؤنس کی مدد میں لیے جا رہے ہیں جو فیڈ افیسر ہیں افیشلز ہیں ٹیچر برادری ہے نان ٹیچنگ برادری ہے ان کو آج تک کسی قسم کا لاؤنس نہیں ملا نہ ہی پچی فیسر لاؤنس ملا ہے دوسری بات آج ٹیپٹا ایمپلائیز سائیوارڈ ڈویزن انہوں نے اپنے اپکا گروپ کے ساتھ الہا کا اعلان کرتے ہیں ہم ان کے شانہ بشانہ ہوں گے ان کے شکر گذار ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے حضید ان کا کہنا تھا کہ اگر جائز مطالبات نہ مانے گی تو تمام اداراجات میں مکمہ ہڑتال اور تالہ بندی کی جائے گی